آگے آگے دیکھے کچھ لوگ آئے ہیں انہوں نے ان کے آگے کاغذات انہوں کے چھینے ہیں آپ نے اگر مسترد کرانے بھی تھے سپوزلی یا مسترد ہونے بھی تھے اتنی بڑی تعداد میں جو ہمیں نظر آ رہے کے ہوئے بھی ہیں تو آپ کو پھر تو وہ بدنامی لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھے کہ آپ جائیں میں نے یہ شعال ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کو سیرو ٹولرنس کہتے ہیں سمٹیم جو انگلیش کی ایک ایک ہے نا کہ اس پر چھوٹی سی بات پر اتنا بڑا اریکشن دے دیں کہ اگلا بندہ دار جائے کہ میں نے تو ابھی تھوڑی سی ابھی سیگریٹی سل گئی تھی تو بندے مجھے گرفتار کر رہے ہیں کہ ابھی میں نے پتہ بم کے پاس بھی نہیں تھا میں بھی نہیں تھا اگر کچھ اور چیز میں کرتا تو پتہ نہیں میرا تو حشر کر دینا تھا یہ زیرو ٹولرنس کے ذریعے بھی کرائیم بڑا دنیا میں انہوں نے لا انفورسمن ایجنسی سے ٹھیک کیا ہے تو آپ نے پہلے دن سے بتا دیا کہ what is coming آپ نے اس بات پہ کہ آپ کو تھا ہم الیکشن کا اگزاز نہیں جمع کروانے دیں گے آپ جائیں گے پٹہ ہی بھی ہوگی اگواب ہی ہوں گے اور آپ کو اٹھا بھی لیا جائے گا ہم تو خواتین کے ہاتھوں سے بھی چھین لیں گے so the message was very loud and clear آپ کی اس دفعہ کچھ جگہ نہیں بن رہی اور شاید یہ مجبور کیا جا رہا تھا کبھی آپ کو یاد ہوگا ایمکم نے early 90's میں تو ان پہ جب operation ہوئے تھے انہوں نے back out کر دیا تھا الیکشن کا آپ کو یاد آ جائے گا اچھا پھر 2008 میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس وقت پہ اسی طرح نواز شریف صاحب نے پہلے back out کا اعلان کیا پھر یہ عمران کھان صاحب نے انہوں نے کیا اور بعد میں زرداری صاحب نے کر سمجھا لیا نواز شریف صاحب کو بی بی کی شادت ہوئی تھی اس سے پہلے وہ کہہ رہے تھے وہ مشرف کے نیچے الیکشن نہیں لڑتے اگر آپ کو یاد ہو نیٹیز میں انہوں نے بھی آ کے الیکشن کا back out کر کے رستہ صاف کیا تھا میں بھی پرانے کوئی بیٹھے ہوں تو انہوں نے اپنی کوئی فائلنشلیں نکالی ہوں اور ان کے ذہن میں آیا ہوگا بھائی صاحب ان کو یہ بھی اس میں رستہ دیا جا سکتے کہ آپ الیکشن کا back out کریں اس سے پہلے میں سر یہ عزاز بھائی کے پاس جوں عمر بھائی اس بات کا جواب کیا تحریک انصاف صرف سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کی طور پر کر رہی ہے کہ جی یا شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں جی ان کی ٹویٹ بھی ہے کہ جی یہ جو نامردی انہوں نے کہا جی ظاہر کی ہے ریٹرننگ افسران نے اس کا جواب انہیں ہائی کوٹ میں دینا پڑے گا اور یہ بڑے شرمندہ ہوں گے میں تو بڑا خوش ہوں چلے ریٹرننگ افسران کی بات تو بعد میں ہے لیکن جو تحریک انصاف امپریشن دے رہی ہے کیا یہ آپ کو لگتا ہے موبالغہ آ رہی ہے یا اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے اور تحریک انصاف کا ناتکہ بند کیا جا رہا ہے میں نے اس سے انگار نہیں کیا کہ یہ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے نائنت مئی کے بعد میں مسلسل یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کی لڑائی ہے نام لیتے ہیں وہ پی ایم ایل این کا کہ جی وہ لادلے ہیں اور ان کا ہے بھئی ان کو بھی پتا ہے کہ کر کون رہا ہے کرا کون رہا ہے اور خاص طور پہ عمران خان سے زیادہ کون بہتر سمجھتا ہے دوہزار اٹھارہ میں جو کچھ انہوں نے کرایا کہ جب ہر دفعہ نا سسٹم چینج ہو جاتا ہے کام وہی ہوتا ہے طریقہ کار بدل دیتے ہیں اب اس وقت پہلے محکمہ ذرات کا نام آیا جب وہ پارٹیوں میں بدلوا رہے تھے پھر کاغذات آخری مرلے پہ کہ آپ ازاد ہو جائیں آپ ٹکڑ نہ جمع کریں وہ ہوا اب یہاں ان پارٹیوں میں جس میں پیپلز پارٹیوں جتنی دفعہ بھی ان کے ساتھ جو کچھ بھی کیا تو اسٹابلشمنٹ نے لیکن وہ ان کے گھروں پہ حملے کرنے نہیں چلے گئے وہ ایسٹس پہ نہیں چلے گئے اساس یہاں انہوں نے کہا جی اگر مجھے کمانڈوز پکڑیں گے تو میرے لوگ تو کنٹورنمنٹس پہ جائیں گے آپ کہتے ہیں یہ ایک نیچرل رییکشن ہے یہ چیزیں بہت لوگوں کو سمجھنے کی ہیں کہ عدلیہ موجود ہے لیکن جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چودری پرویدلائی نے چڑیا گھر سے سات لوگ لیے اور اعتماد کا ووٹ اس نے اس بنیاد پہ لیا کہ میں اسمبلی نہیں توڑوں گا تو انہوں نے کہا ہم ڈی چوک میں بھی دکھائیں گے کہ ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے اب آپ کیسوں کو چھوڑ دیں کہ کیس کیا ہے مطلب یہ امیٹمنٹ چوزی صاحب نے دی تھی اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد کا ووٹ کرا دیں اسمبلی نہیں ٹوٹے گی اور وہ تین دن میں توڑنی پڑ گئی لیکن چوزی صاحب تو آخر وقت تک پیٹتے رہنا کہ بھی نہ توڑے کہتے رہے لیکن بھوگت بھی وہی رہے ہیں اب آگے آجائیں پیٹی آئی یہ جتنے بھی کانڈیڈیٹس ہیں یہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ قدم باہر نکل جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے یہ جتنے بھی کانڈیڈیٹ ہے یہ واپس نہیں لیں گے کاغذ ابھی کچھ دن ہے نا جب یہ لڑائی چلے گی تو یہ سارے کے سارے پیٹی آئی کے لیے ایک نیا مسئلہ بنے گا اچھا بڑا ایک بات ایک بات عزار صاحب یہ بتائیں بسند آیا ہوگا کہ راؤف کلاسرہ صاحب نے کچھ انکشافات کیا آج کیا اس ویڈیو میں مونی فارغ صاحب کے پروگرام میں بھی انوائٹڈ تھے اور بڑا ہی دلچسپ مقالمہ بھی ہوا انہوں نے ایک اگزامپل بھی کوٹ کی انہوں نے کہا دیکھیں جو معاملات چل رہی ہیں زیرو ٹولرنس شو ہو رہی ہے اس وقت جو کاغذات نامزدگی چھینے جا رہی ہیں اس کے اوپر انہوں نے اپنا تفسرہ کیا جو کہ تحریک انصاف کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے ہیں واقعی جماعتوں کے میں کسی کے ساتھ بھی ابھی تک ایک واقعہ بھی ایسا پیش نہیں آیا جس میں کاغذات نامزدگی ہی چھینی جا رہی ہو انہوں نے کہا اگر یہ مسترد اتنے زیادہ رضاد میں ڈاکومنٹ مسترد کیے جانے تھے تحریک انصاف کے 381 ڈاکومنٹ جس لوگ تھے 381 پیپلز ریجیکٹڈ آفٹر آفٹر آروز ٹیکن ڈاڈیسیزن آروز کا اپنا ڈیسیزن ہے جس میں ماشیب صاحب کے والے سے بڑا کلیرنس انہوں نے اپنا ایک پوائنٹ فیو رکھا نکتہ نظر رکھا انہوں نے کیونکہ ان کی تاہیات نا اہلی کا فیصلہ ابھی پینڈنگ ہے جو کہ ابھی سماعت ہونی ہے جو کہ قاضی فائزیسی کی سربراہی میں سماعت ہونی ہے کہ تاہیات نا اہلی رہ گی یا پھر پانچ سال تک اس کو محدود کر دیا جائے گا ساتھ رکنی لارجر پینڈ جو ہے وہ تشکیل دیا جا چکا ہے اور اس میں سربراہی کر رہی ہیں چیف جسٹس قاضی فائزیسی صاحب اس کے بعد میں ہی یہ کلیر ہوگا کہ نواشف صاحب کی نا اہلی پانچ سال تھی یا پھر تاہیات تھی اور اس کے اوپر اب نواشف صاحب کے دونوں جگہ سے مانسیرہ سے بھی لاہور سے راکومنٹ منظور ہوئے ہیں اس کے اوپر اب اپیل فائل کر دی گئی ہے ترازات کے ساتھ کہ ابھی وہ کیونکہ تاہیات نا اہل ہیں سپریم کورٹ کا ابھی فیصلہ نہیں آیا رہی ترامیم کی جا چکی ہیں دو تہہی اکثریت ہوگی پارلیمنٹ میں تب ہی ترامیم ہوگی تب ہی تاہیات نا اہلی ان کی ختم ہو سکے گی الیکشن ایکٹ میں ترامیم سادہ اکثریت کے ساتھ کرنے سے یہ معاملہ سوالب نہیں ہوتا اب دیکھتے ہیں اب کیا معاملات اس کے اوپر ہوتے ہیں طریق انصاف کے سبرا امرانکان صاحب کے حوالے سے بھی کیونکہ وہ بھی ڈاکمیٹ اپ فائل ان کی بہترازات لگے تھی مسترد ہوئی تھی وہ بھی اپیر میں جائیں گے اور ساتھ میں لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بڑی ایک پیشرفت ہوئی ہے اس کے اوپر بھی اتین رکنی بینچ تشکیل دیا جا چکا ہے سربراہی کر رہی ہیں چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب جسٹس مسترد حلالی صاحبہ اور ساتھ میں ایک جسٹس صاحب ہیں محمد علی مظر صاحب وہ بھی اس میں شامل ہیتی رکنی بینچ ہے اس میں جو کہ الیکشن کمیشن کے خلافی اپیل فائل کی گئی ہے توہین ادارت کا کیس اور ساتھ میں لیول پلینگ فیلڈ اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر بھی اس کا سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ آئے گا کیونکہ سپریم کورٹ پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ الیکشنز ڈیلے میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے ایون کہ انہوں نے اپنے اسلام پاد ہائی کورٹ کے سوری لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے جنہوں نے فیصلہ سنایا تھا اس وقت آروز کے حوالے سے ان کو بھی انہوں نے توہین ادارت کا نوٹی چاری کیا تھا تو اب دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ لیول پلینگ فیلڈ کی حوالے سے جو معاملہ چل رہی ہیں کیونکہ بہت زیادہ تعداد میں تحریک انصاف کے جو ہیں نامزدگی جو ہے ان کی مسترد ہوئی ہے 381 مانی خیز فگر ہے اب دیکھتے ہیں سوپریم کورٹ اس کے اوپر اپنا کیا ایک حکم نامہ جاری کرتی ہے کیا لیول پلینگ فیلڈ تحریک انصاف کو مل پائے گی یا پھر کیا معاملات ہوتے ہیں یا بھی زیر سامات ہے معاملات اور دارت میں جا چکے ہیں آپ دیکھیں تو کاجہ آصف صاحب کی جو ہلکا ہے سیالکوٹ میں وہاں سے عثمان ڈار صاحب صاحب جو ہے ان کی والدہ نے سٹینڈ دیا تھا کھڑی ہوئی تھی لیکن ان کی نامزدگی بھی جو ہے وہ ایک خطرہ بن چکی ہے کیونکہ لوگ ان کو پسند کرتے ہیں پسند کر رہے ہیں لوگوں نے بڑا کھل کر اظہار کیا سیالکوٹ کے لوگوں نے کاجہ آصف صاحب کے خلاف انہوں نے اپنا نکتہ نظر پیش کیا اس کے اوپر پھر معاملات جو ہیں بڑے ہی ایسے محسوس ہو رہی ہیں اگر کاجہ آصف صاحب کے مقابلے میں ان کی نامزدگی منظور ہو گئی افمان ڈار صاحب کی جو والدہ ہیں تو دیر ایس نو ڈاؤٹ کہ وہ جی جائیں گے اپنا بہت خیال لکھئے گا اور ہمارے شہر کا خاص کر گئے بابی